اسلام علیکم ناظرین دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ دو سفر ایپ کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح پورے پاکستان میں سفر کرنے کی لیے بس کی ٹکٹ کس طرح آن لائن بک کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی آسان اور سمبل طریقہ کار ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں موجود پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے پلی سٹور اوپن ہو چکا ہے سرچ بار پہ آپ کلک کریں گے اور آپ نے لکھنا ہے دو سفر اس کو سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے دو سفر ایپ شو ہو جائے گی آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اور انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے دو سفر ایپ اوپن ہو چکی ہے دوستو آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں یہ ایپ اوپن ہو جائے گی اور جب یہ ایپ آپ کے سامنے اوپن ہوگی تو آپ کے سامنے کوچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا دوستو جہاں پر آپ نے لاغ ان ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنا موبائل نمبر جہاں پر لکھنا ہے تو دوستو جہاں پر میں آپ کے سامنے اپنا موبائل نمبر لکھ دیتا ہوں آپ نے وہ والا موبائل نمبر جہاں پر لکھنا ہے جو آن ہونا چاہیے موبائل نمبر لکھیں گے لکھنے کے بعد آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے کانٹینیو پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے دیئے ہوئے موبائل نمبر پر کورڈ بھیجا جائے گا آپ نے وہ والا کورڈ جہاں پر لکھنا ہے جیسا کہ ابھی میرے پاس جو ویریفیکیشن کورڈ ہے او ٹی پی ہے ون ٹائم پاسوارڈ وہ آ جائے گا میں نے جہاں پر لکھ دی ہے جیسے آپ لکھیں گے تو آپ اس ایپ میں لاؤگن ہو جائیں گے آپ نے جہاں پر اپنی ڈیٹیل دے دینی اپنا موبائل نمبر اپنا فسٹ نیم سیکنڈ نیم اور اپنی ایمیل ایڈریس میں لکھنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہو جائے گا تو دوستو اس ایپ میں وقتاً فوقتاً ڈسکاؤنٹ بھی چلتے رہتے ہیں جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے کافی سارا پیسہ اور کافی سری رقم بچا سکتے ہیں جیسے کہ جہاں پر پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے آپ کاپی کوڈ کر کے جو ہے آخر میں اس کو پیسٹ کر کے اپنی ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ٹکٹ بھوک کرنے کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے لیونگ فرام یعنی کہ کون سی جگہ سے آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے جہاں پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا کرنٹ لوکیشن کا جو آپشن آپ کو دیا گیا اس پر آپ کلک کریں گے تو آٹو پر آپ کی لوکیشن جہاں پر لکھی جائے گی ادھر وائز آپ لیونگ فرام پر کلک کریں گے اور اپنی جگہ کا نام لکھیں گے جیسا کہ یہاں پر میں کراچی لکھ دیتا ہوں کہ میں کراچی سے سفر کرنا چاہ رہا ہوں کراچی لکھا ہے تو میرے سامنے کراچی پاکستان شو ہو گئے آپ نے یہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے موونگ ٹو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جہاں پر بھی آپ اپنی لوکیشن لکھیں گے موونگ ٹو آپ کوئی بھی سیٹی کا نام لکھنا چاہتے ہیں سیٹی کا پہلا حرف لکھیں گے تو آپ کے سامنے سیٹی شو ہو جائے گی جیسا کہ یہاں پر میں اسلام آباد اگر لکھنا چاہتا ہوں تو آئی ایس لکھوں گا تو اسلام آباد شو ہو جائے گا روال پنڈی میں نے لکھنا ہے روال پنڈی شو ہو جائے گی اگر خالی آپ پنڈی بھی لکھیں گے تو آپ کے سامنے پنڈی جو ہے وہ شو ہو جائے گا تو جیسے میں نے پی آئی این لکھا ہے تو پنڈی بیٹیاں اور پنڈ دادر خان پنڈی گیب آ گیا ہے تو آپ جو یہاں بھی جانا چاہیں گے اس جگہ کا نام آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے جیسا کہ یہاں پر میں نے پنڈی کے اوپر کلک کر دیا ہے یہاں پر میں نے کلک کی ہے تو میرے سامنے لکھا ہوا آ گیا اس کے بعد آپ نے چوز زور ڈیٹ پر کلک کرنا ہے جیسا کہ آج گیارہ دسمبر ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے کلینڈر اوپن ہو جائے گا کلینڈر اوپن ہوگا تو آپ جہاں پر ڈیٹ سیلیٹ کر سکیں گے جیسا کہ یہاں پر میں پندرہ طریق لکھتا ہوں اور اس کے بعد اوکے پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فائنڈ یور بس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تھوڑی زی لوڈنگ ہوگی لوڈنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹوئنٹی تھری بسز فاؤنڈ یعنی کہ پندرہ طریق کو کراچی سپنڈی کے لیے ٹیس بسیں جا رہی ہیں اب آپ نے اپنی سہولت ٹیم کے مطابق یہاں پہ بسیں چود کرنی ہے کافی ساری بسیں یہاں پہ شو ہو گئی ہیں جیسے کہ سراب گوڑ سے ہے کائناٹ ٹریول ہے اس کے بعد جو ہے سپر ایکسپریس ہے اس طرح آپ کے سامنے کافی ساری بسیں شو ہو جائیں گی پاکستان ایکسپریس ہے اس طرح آپ دیکھتے جائیں گے بشیر انڈسنز کافی سارے بسیں آگے جو بھی بس آپ کو پسند آتی ہے یعنی کہ آپ کو سوٹ کرتی ہے کرائے کے حساب سے ٹائم ٹیبل کے حساب سے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں کائنات کی جو بس ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے تھوڑی سی لوڈنگ ہو رہی ہے آپ کے سامنے بھی لوڈنگ ہوگی لوڈنگ کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس شو ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بس کے اندر ایک مکمل تصویر شو ہو گی یہ ڈریور جہاں پہ بیٹھے گا اس کے بعد یہ سیٹی ہو گئی ہے آویلیبل جو سیٹی ہیں وہ وائٹ ہیں بک جو ہو گئی ہیں وہ گری ہیں اور سیلیکٹڈ جو ہیں وہ ریڈ ہوں گی آپ جو بھی سیٹ پسند کریں گے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی اور پروسیسنگ کے بعد آپ کی یہ والی سیٹ سیلیکٹ ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ سیلیکٹ ہوگی اس کے بعد یہ کرایا ہے آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر فرسٹ نیم لکھنا ہے یا اس بندے کا آپ نے نام لکھنا ہے جو سفر کرنا چاہ رہا ہے جیسے کہ میں نے پہلے نام لکھ دیا ہے لاسٹ نیم جیسے کہ آپ کا نام علی خان ہے تو فرسٹ میں لی آئے گا لاسٹ میں خان آئے گا اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر جو آپ کے پاس آن ہونا چاہیے آپ نے موبائل نمبر لکھ دینا ہے یہاں پہ جو چیزیں میں لکھ رہا ہوں یہ انفرمیشن کے لیے لکھ رہا ہوں آپ نے صحیح دریقے سے اپنی انفرمیشن یہاں پہ دینی ہے نائسی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور پیمٹ آپشن آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ ایزی پیسہ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اس کو چیک کر دینا ہے ڈن کر دینا ہے اور ڈن کرنے کے بعد آپ نے بک نو کے اوپر کلک کرنا ہے اب جیسے ہی بک نو کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے دوبارہ اسی طرح پروسیٹنگ ہوگی اور آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ جائے گا جیسے کہ ایزی پی آ گیا ہے اور پسنجر نیم آ گیا ہے اس کے بعد بکنگ آئیٹی آ گیا ٹوٹل فی آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے پروسیڈ ٹو پی کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تھوڑی سی دیر کے بعد لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آن لائن پیمنٹ کا اپشن آئے گا اس میں دو اپشن آ رہے ہیں ایزی پیسہ موبائل ایکاؤنٹ اور ویزا ماسٹر کارڈ ایکاؤنٹ ایزی پیسہ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ایزی پیسہ موبائل ایکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے جو ایزی پیسہ ایکاؤنٹ اس پر میسیج آئے گا اماؤنٹ لکھی ہوگی اماؤنٹ آپ نے کنفارم کرنی ہے اس کے بعد پن لگا دینا ہے آپ کی ٹکٹ ہو جائے گی اور سیم اسی طرح ویزا ماسٹر کارڈ اس سے بھی آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں